جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت کی تو یہودی دسویں محرم کو روزہ رکھتے تھے یومِ آشورہ کا روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرون کی قوم سے جب نجات ملی تھی تو یہی یومِ آشورہ تھا تو ہم اسی خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دسوی کا روزہ رکھنے کی تاقید فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہاں دسوی کے ساتھ یا نو محرم کا روزہ رکھو یا گیارہ محرم کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو